لیکن تو ساڑھے کو پوچھ دے ہو بھکم تو دے ہو کیسا روکسانہ بھی جنگ چھینڈ کے راکھنے اشر کعپا جو رسول اللہ آپا کہنے کہ حضور بچہ رانوار پہلی میں مسعب ہے حضور بچہ رانوار مزید خوش ہوتے حضور خوش ہوئے مجھد ہو حضور سعید بن مواز آپ کو زخمی ہوئے آپ میں تو خون پہرے سی صحابہ کہنے حضور نے حضور سعید آج چک کے ناعت سے رکھیا حضور سعید خون حضور کے چہرہ انور تیارے سی ایک بات ہمیں نہیں کہا پناہی کی محمد سے وفا دولے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ میرے آقا نے دسیا کیا ہم مطاق کیا رہا سانو خوش کرتے ہوئے خون ہوئے اپنے چہرہ انور لیلہ دوسری ہے بندہ میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تو ہمیں دوسرا کےڑے پاسے چلے ہو جیڑا بندہ ایک پرچی دین واسطے سوچتا کہ مہلانا کس کو دینی ہے انہیں حضور دکھا کر تیر کھانے سے انہیں ستر تیر کھانے سے انہیں پوچھا پیسی جیڑے ایک پرچی دیواری خاندان کو مشورے پیر کرتا وہ جی چاچا نون لینگ میں ہے تو پیو جیڑا ہو پی ٹی آئی میں جیڑا جیڑا ہو محمد اربینا کی وفا کرتا ہے یہ تھی نہیں پوچھے جانا خبر کس کا چنچگیر سی اے ضرور تیرے کو پوچھے جائے گا باک کن پر تکولو فی حاضر رجل تاس اس نبینا کی وفا کرتا ہے اتنا ضرور کر کے جانے یہ تھی تو فرشتے پچھن لگا رسول اللہ خود فرما دے جانے دو یاپنے آپ نے یہ سوچا ختم کر دو ایک اڑی گا میں یہ پرچی دی خاتے ایسان تکلیرہ کرنی ہے پا ہمارو میں دو تو سمجھ آئی تک نہیں آئی حضور دی کہ اللہ آجائے ساری کائنات اتر جانتے بس کی حضور دی کہ اللہ آجائے کہانو آجی ختم نبو بات ہم نے تو باقیو حضور دی ایسان دا مسئلہ نہیں سمجھ آٹھ ہڑا آشان چکڑ تو باقی نہیں آیا ممتاز پھٹے لان کے بعد مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ کتنے بٹے ٹاکو ہیں کہ کتنے بٹے گھتار اللہ دے گھرانے کتنے بٹے دشمن سین میں دے بورڈ نہیں اترے مسئلہ دے سپی کر کے میں اتر گئے گھران جو کیبلہ نہیں اتریا جنہیں بیوی رو جڑے نہ لڑا دیتا جڑا بیوی نہ لڑ پیا ماما نہ لڑ پیا پہ وہ پتر نہ لڑ پیا کیبلہ دیوے جاتو معاشرہ تباہ ورباد ہو جائے شادیاں اسی فیصد کلاکہ دے مسئلے چل رہے ہیں وہ کیبلہ دے گھروں نہ اتریا کہ اللہ حکمت دے آواز بند کی دیگے گی والوں کوئی سمجھ نہیں ہے یہ سکنے لی کدر کس طرف جا رہا ہے واپس ہو رسول اللہ کے دین کی طرف جو تیرے در سے یار پھر دے یا در پھر در یوں ہی کھا واپس ہو رہی کے دین کی طرف اب جب حضور نے تو اتنا دیا نا صحابہ کا انہیں اسی ہاتھ حضور کا مبارک ہاتھ رٹائیے حضور پھر چک کہتے رہا ہے سعید بن مواز دنیا تو تشریف لے گیا جو دوں میں نہیں پڑھا کسی صحابی دا حضور جنازہ ان چکے ہو جو میں سعید بن مواز در چکے آتا یہ کی محمد تے وفاد ہونا ہے اے دن میں تغریر کرنا تھا کئی دن گزر جانا ایک بار نہیں ہے کہ اللہ حکرم کی بار کر دیتی ہو شاعرانہ کال نہیں یہ حقائق ہوتے مبنی میں نہیں پڑھا کسی صحابی دا حضور جنازہ ان چکے حضور نے دو میں پائے نہ پیڑ کہ حضور نے انہوں نے جنازہ ہے تھے رکھے حضور نے تنے تنہا کو جنازہ خود چاہے دو میں پائے بھٹڑ گیا جدو رستج جنازہ آب تا گیا دشور پہ گیا سعید بن مواز دا جنازہ پلکل ہلکا پھلکا ہو گیا منافق تینڈ لگے سعید بن مواز بنو قرآزہ دی بدعا لگ گئی ایک کمہ واقعہ ہے کم از کم چار گھنٹے دی تطریر بنو قرآزہ دے بارے اے موجبین اب جا ہم کیتا ہوتا نا تو پھر پتا ہوتا نا ان کو عزاد کیتنے بندے حضور بزار امار روائے جنا حضور نال غداری کیتے ختم نبوت دے غدارہ نو تشید پرشیاں دے اندھے ہو اشر سے ہوگا یہ معلوم جو جیتا ہر 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 ہے پتا نہیں جائے راکھ باندھو ہر دی دے رہے حضور مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھانے یہ دی دی دے لمبی دکریر ایزا چنٹ فرکے جا رہا یہ علماء بیان کرو سعید دے ہو بندے ہو بیان پاکستان نمہ آ رہا اے ناوے تو انکل پرچی آتھے جمعے دے پکڑھاتے دیا جان آج سرکاری اسلام آباد سے یہ خود پایا ہے پھر اس رہے روبو امام علی مقام امام حسین فرمان دے سن ظلم دے خلاف جلدی اٹھنا ورنہ قربانی زیادیہ دیں گے پہنی آنے اسی جلدی اٹھے تے اٹھ پندیان آر گزارہ ہو گیا یہ اسی دیر جاڑ اٹھے تے کئی عدال نہیں دے دے تے مسئلہ حد نیسی ہوئی آج موقع ہے پھر وہ سردہ وقت پھر ساڑے ہاتھ سے جو بزر جائے پھر اسی قوموں بھی بنگئے کہ دعا ساڑیاں قبول نہ ہوگا یہ حدیث آبیت موجود ہے حضور نے فرمایا جڑا پھر قوموں بھی لوگ منگڑ کے دعا قبول نہیں ہوگی آج ظالم دعا کروکو آج عمر بن معروف نیر منکر کرو توجہو وزن آب تا بالکل رہ گیا تھوڑا سازش ہو گئی جناب اینال بدعا لگ گئی ناک چل دے چل دے حضور تک چلی گئی میرے آقا نے فرمایا سات دن کو آدھر و بدعا کسی لگنی تھی ستر ہزار فرشتے جیدے آج تک زمین تے نہیں آئے سات دا جنادہ چکڑا ہے کی محمد سے وفا دون ہے فرشتے سے ایک پاری بڑا ہے پوری دنیا نو اران واسطے ستر ہزار فرشتے جنادہ چکڑا ہے فرشتے سے دیکھ پاری پوری دنیا میں جلادے میں سے پوری دنیا چلی جائے اللہ نے دسے آپ میں حبیب نے میرے حبیب نے جنادہ فرشت کرے اسی تو دے یہ احساس واسطے ستر ہزار فرشتے ہو دار دیا جیدے زمین پہ پہلی بڑی جائے ستر ہزار فرشتے آئے سات دن کو آدھر جنادہ پھر رسول اللہ آگری کل شروع گا اسی جناد دن رات کر دے جیدہ حضور قبر میں چکڑ رہے نا حضور سات دن کو آدھر جنادہ حضور اعود شریف شہید ہو یا آپ دیکھ بیٹے دوسرے بیٹے دوسرے سات خندہ کے شہید ہو گئے سات بن معاذ مات ہے اے ماں میں سات بن معاذ دیماغ رستے جاری سے میں دن لے ہمیں سات عزامتن بچتن فرمایا سات دیماغ کی کرے گی بڑی سبر آری بڑی تحمل آری بڑی برداشت آری لیکن سات تو بات بڑا مشکل ہے سات دیماغ زندہ لینا بڑی مشکل ہے یہ تو بار بار رستے پڑ دیا سننا حضور اعود فرمایا مائی جی چھپ بھی کر جاؤ حضور نے فرمایا عمر آپ چھپ کر جاؤ کہ ہم اگر تک کتنیاں بھی ماما ہوں گیا اپنے پترہ نے بارے جھوٹ بول سکتی آن سات دیماغ سچی گل کر دیں ایک پتر پہلے سال ایک دوسرے سال پیٹے کہنے ہاں بچے بار نہ نکلی فیضہ بار نہ جاں بھی ہو چلیے جنا فیضہ بار پتر دیتے ہیں انہاں دیتے ہیں گھرن آگے لوگ آج بھی لوگ سلوٹ بار رہے ہیں کبرہ میں آئے پیانی صاحب پتھان لوگ کے پہے ہیں حافظ عدیل دی کبر باپ جڑھانا او نجد ہے وہ میں کہتے ہیں لوگ کی ہویا مجمی سلام کسے نہیں سکھا دی لیا یا تو تک پتر دیتا ہے دنیا دی ہر بلکے جو لوگ آگے سلوٹ بار رہے ہیں باپ کی محمد سے وفات ہونا ہے ساڑھیا ایک ماماں ہاں بچے آلات نہیں چھیں ہاں بچے آلات نہیں چھیں آپ نے امی جان رو رہی ہیں لیکھنے در حضور نے کی فرمایا فرمایا ساڑھیا علا یرکہ دم ہوگے ویزبہ حضون ہوگے ویعنم نکا اولو منتحک اللہ لہو واتسلہ العرش ساڑھیا آسو بند کر دے اپنی پریشانی دور کر دے کیوں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پہلا تیرا بیٹا ہے ساڑھ بن مواز جس کو رب مسکراتا ہوا ملا ہے آج تک رب جنو بھی ملیا مسکرا کے نہیں ملیا تیرے بیٹے نو رب مسکرا کے ملیا کیوں میں ساڑھ بن ساڑھ بن مجھے مسکرایا سیدھا جسی بھی طرح مسکرا تھا کی محمد سے وفا تو نہیں اگلی کہاں میں بڑی عجیب ہیں حضور نے فرمایا باپ ازدالہ اور عرش فرمایا آج تک کتنیا بھی رویا ہوتے گئیا اللہ دا عرش انگ نہیں ہلیا لیکن ساڑھ تی رو جب ہو گئی تے اللہ دا عرش بھی انگ ہلیا ملوہ یہ ساڑھ مراد تاں تو سا جنت عرش نہیں اب دیکھتے چھے لے جو تو سا جنت یہ چمچکیریاں کر رہے ہو انہذا تو ہڑی جنازے چوئی آئے تو بغیر ہونسوں تو کھڑے ہوا رہے ہیں جنن اکنوں اللہ نے ہانتا ہی ایک حیدہ ویدہ و شائدہ اچھوانے حد پڑتے ہوں ان کو کیا پتہ ہے نماز جنازہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے شمسے کیا ہے اس کے افتنات دعائیں کیا ہیں جنتی آپ مارے لکھاتے ہونا جنازہ بھی لیانا جنتی اسی گلہ کرنے ہو جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی جنتیہ میں دھر کرنا نا وہ اتنا کریما جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی ہو میرا فقیر آئی رسول اللہ یہ سو تابرو ہوتے میں گل مقاڑ لگا بس تاڑینا لیڑے لیڑے سوچو میں گل بلکل قریب آگیا دوسری دوبارہ پرچی دا انسانوں نے نہیں ملاڑا چودری جتنے کھڑے ہو دوسری جناب پینج اچھڑو مولانا پرچی کی کیا ایسیت ہے گل کی دیئے یہاں تو گردن بھی ہوتی اس دن آڑے مجھا ہوتی ہو اس دن آڑا ہے جس دن امت دے زبانے دیئے اور ایکا پرچی کی کیا ایسیت ہے کل تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس سے جاں تو جہاں فدا وہ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں آیا آیا دھی آیا آیا تو جو میں گل کا مقاڑ گل مقاڑی بھی دیا ہنگی چادر تاڑ کے نہیں سونا بلکل نہیں سونا بلکل شام دیا مچ لیتی ہی ہے میں تھا ایک تصویر یہ جنیوے کی لوگ میں کہا تجھے میں نے وہ وکا کے مارن ہے برداشت نہیں ہوں گا میں کہا تجھے میں نے تماشے وکاڑا پھر میں تجھے وکاڑنگا اچھو ہو 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 پھر تیسری وکاڑنگا ٹھو ہو've ٹھو ہو ٹھو ہو ٹھو kannst ٹھو کھا meget ٹھو Wesley